پاکستان میں متعین ملیشیا کے قانسل جنرل خالد عبدالرزاق نے امکیم کے فلاحی دارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے صدر دفتر کا دھورہ کیا اور سلاف زدگان کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اس موقع پر ملیشیا کے قانسل جنرل نے سلاف زدگان کے لیے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراحا اور اسے بڑا کار خیر قرار دیا دوسرے جانے متحدہ قومی مومنٹ کے فلاحی دارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سلانہ امدادی پرگرم کل جنہ گراؤنڈ عزیز آباد میں ہوگا جس سے الطاف حسین ٹیلیفونیں خطاب کریں گے امدادی پرگرم میں مستحقین کی مالی امداد کے علاوہ روز مرہ استعمال میں آنے والی ضروری اشیاء اور دیگر سامان تخصیم کیا جائے گا پاکزان میں متعین ملیشہ کے کونسل جنرل خالد عبدالرزاق نے اپنی ٹیم کے حملہ امکین کے صلاحی دارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے صدر دفتر کا دورہ کیا اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے راکی نے ملیشہ کے وقت کو خدمت خلق فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں سے آدھا کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن صلاح زدگان کیلئے نہ صرف کراچی بلکہ اندرون سن اور ملبر میں عبام کتاب ان سے بھرپور خدمات انجام دے رہا ہے اور اب تک پچیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کا انداری سامان اور عدویات متاثری میں صلاح تک پہنچائی جا چکی ہیں رابطہ کمیٹی کا راکی نے مزید کہا کہ صلاح زدگان کی امداد کیلئے امکین کا ہر شعبہ فعال کردار دکر رہا ہے ملیشہ کے کانسل جنرل نے ملیشہ کے ڈاکٹرز اور پارا میڈیکل ٹیم کے حمراہ نظیر حسین اسپتال کا دورہ بھی کیا دوسری جانب امکین کی رابطہ کمیٹی کے عراقین سید مصطفیٰ کمال شہد احمد بخاری نسین جلیل اور ملیشہ کے بہت میں کراچی میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر سے مزید دو ٹرک کراچی سٹیشن کے لیے روانہ کیے جہاں سیر ٹرک ذکری ایکسپریس کے ذریعے ملتان روانہ کیے جانگے